اترا کھنڈ میں اس تھی وشو پرسید چار دھام کی یاترہ اس بار سات مئی سے شروع ہو رہی ہے اچھے ترتی کے شب موقع پر یمنوتری و گنگوتری دھام کے کپاٹ کھولے جائیں گے جبکہ بارہ جوتری لنگوں میں شامل قیدار ناد دھام کے کپاٹ نو مئی اور بھو ویکنٹ بدری ناد دھام کے کپاٹ دس مئی کو کھولے جائیں گے ٹیو بھجالہ کے سنڈے سپیشل پروگرام میں آج ہم آپ کو چار دھام کی یاترہ کا سپیشل ویڈیو دکھا رہے ہیں اس خاص ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں ٹیو بھجالہ چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو دبائیں ہمالائی کی چار دھام یاترہ دھرم نگری حری دوار اور تیرث نگری رشی کے اس سے شروع ہوتی ہے لیکن شاستروں میں اس کی شروعات یمنوتری دھام سے مانی گئی ہے دیوی یمنوتری کے بعد ہی گنگوتری دھام کی یاترہ کرنی چاہیے کیونکہ دیوی گنگا گنگ کی ادشتہتری ہیں گنگان انسان کو ویراغ یعنی بابا کیدار کے شرن میں لے جاتا ہے یہی وہ استطیتی ہے جب جیون میں کچھ بھی پانے کی چاہ شیش نہیں رہ جاتی ہے شاستروں میں کہا گیا ہے کہ یہی نیروکار بھاؤ جیو کو بھگوان بدری ویشال کی شرن میں لے جاتا ہے اس لیے بدری ناد دھام کو پرتھوی پر ویکنٹ یعنی بھو ویکنٹ کی اپما دی گئی ہے حالانکہ یہ کوئی شاستری بندھن نہیں ہے اور آپ اپنی سویدھا کے انسار کسی بھی دھام کی یاترہ کر سکتے ہیں اترکاشی جلے میں استطیق یمنوتری دھام کو چار دھام یاترہ کا پرتھم پڑاؤ مانا گیا ہے یہاں سور پتری اور شنی ویم کی بہن دیوی یمنا کی ارادنا ہوتی ہے سمدر تل سے 3235 میٹر کی اوچائی پر استطیق یمنوتری دھام سے ایک کلومیٹر کی دوری پر چمپاسر گلیشیر ہے جو یمنا جی کا مول ادھگم ہے سمدر تل سے اس گلیشیر کی اوچائی 4421 میٹر ہے دھرم گرنطوں میں اُلیک ہے کہ یہ پویترستان ایک سادو اسیت مونی کا نواز استھل تھا انہوں نے یہاں دیوی یمنا کی ارادنا کی جس سے پرسن ہو یمنا جی نے انہیں درشن دیے یمنوتری دھام پہنچنے کے لیے جان کی چٹی سے چھے کلومیٹر کی کھڑی چڑھائی پیدل تیہ کرنی پڑتی ہے یہاں پرستیت یمنا مندر کا نرمان جیپور کی مہارانی گلیریہ نے انیسویں صدی میں کرایا تھا رشی کے اس سے شروع ہونے والی یمنوتری آترہ کے مارگ میں بھی کئی تیرتھ پڑتے ہیں خاص کر گنگ نانی میں پریاغ سے پورو ہونے والے گنگا و یمنا کی دھاراؤں سے سنگم، رشی، جمداغنی مندر، ہرشل میں ہری شلہ، ہنمان چٹی میں ہنمان مندر اور یمنوتری کے شیط کالین پڑھاؤ، خرسالی میں یمنا مندر کے درشنوں کا لاب آپ راپ کر سکتے ہیں گنگوتری دھام پورانک کتھا ہے کہ دیوی گنگا نے راجہ بھاگی رت کے پورکھوں کو پاپوں سے تارنے کے لیے ندی کا روپ دھارن کیا تھا بھاگی رتی کی تپسیا سے پرسنوں گنگا جی دھارتی پر اوتارت ہوئیں اس لیے ان کا نام بھاگی رتی بھی ہے اترکاشی جلے میں سمدر تل سے 3102 میٹر کی اوچائی پرستیت گنگوتری دھام میں انہی ماں گنگا ماں کی پوجا ہوتی ہے اس ورگ سے اتر کر گنگا جی نے پہلی بار گنگوتری میں ہی دھارتی کا اسپرش کیا تھا بتاتے ہیں کہ گنگا مندر کا نرمان 18 سدی میں گورخہ سینہ پتی امر سنگھ تھاپا نے کروایا تھا ویسے گنگا جی کا واسطہ وی کدھگم گنگوتری سے 19 کلومیٹر کی دوری پر گومک میں ہے لیکن شرددالو گنگوتری میں ہی گنگا جی کے پرتم درشن کرتے ہیں رشی کے اس سے شروع ہونے والی اس یاترہ کے پتھ میں آپ اترکاسی میں بھگوان ویشونات وشکتی مندر بھاسکر پریاغ گنگ نانی میں گرم پانی کا کنڈ دھارالی میں پونانک شیو مندر مخوا میں گنگا جی کے شیط کالن پڑاؤ اور بھیرو گھاٹی میں ماں گنگا کے چھتر پال بھیرو مندر کا درشن کر سکتے ہیں قیدار نادھام رد پراغ جلے میں سمدر تل سے 3553 میٹر کی اونچائی پر منداکنی و سرسطی ندی کے سنگم پر استحت قیدار نادھام کا دیش کے بارہ جوتر لنگوں میں وشستان ہے قطعہ ہے کہ ماں بھارت ید کے بعد پانڈا اپنے پاپوں کا پراشت کرنے قیدار نادھام پہنچے اور بھگوان شیو کی گھور تبسیہ کی ان کی تبسیہ سے پرسند ہو کر بھگوان شیو بیل کے روپ میں پرکٹ ہوئے تب سے یہاں بیل روپی شیو کے پرشت بھاگ کی پوجا ہوتی آ رہی ہے 2013 کی آپدہ میں قیدار پوری پوری طرح تیس نیس ہو گئی تھی سوائے مندر کے وہاں کچھ بھی نہیں بچا تھا لیکن تیجی سے ہوئے پنر نرمان کاریوں کے چلتے اب قیدار پوری پہلے سے بھی خوبصورت ہو گئی ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی آپدہ نے یہاں بھاری تباہی مچائی تھی قیدار نادھام پہنچنے کے لیے گوھری کنڈے سے سولہ کلومیٹر کی چڑھائی پیدل تے کرنی پڑتی ہے قیدار نادھ کی یاترہ بھی رشی کے سر شروع ہوتی ہے لیکن رد پراغ سے اس کا مارگ الگ ہو جاتا ہے اس مارگ سے رشی کے اس رد پراغ کے مدے پڑھنے والے تیرتھوں کے علاوہ اگست مونی میں مہرشی اگست مندر گپت کاشی میں بھگوان ویشونات کالی مٹھ میں مہا کالی تریگوی ناران میں بھگوان تریگوی ناران اور گوھری کنڈ میں مہا گورا مائی کے درشن کر سکتے ہیں بدری نادھ دھام نر ناران پروت کے مدے میں وراج مان بدریش پوری کو بھگوان ویشونات کا دھام مانا گیا ہے دھرم گرنتوں میں اُلیک ہے کہ بہنی شانتی تیرتھانی دیوی بھومی رسا تلے بدری صدرش تیرتھ نہ بھوتوں نہ بھوشتی ارثات اسورگ اور دھرتی پر اسنگ کے تیرتھ ہیں لیکن بدری نادھ سریخہ تیرتھ نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا گنگا جی نے جب اسورگ سے دھرتی کے لئے پرستان کیا تو اس کا ویگ اتنا تریو تھا کہ سمپون مانوتہ خطرے میں پڑ جاتی اس لئے گنگا جی بارہ پویتر دھاراؤں میں بڑھ گئیں انہی میں ایک الک نندہ جس کے تٹھ پر بدری نادھاں مستے تھے سمدر تل سے تین اجار ایک سو تیتیس میٹر کی اجائی پر چمولی جلے میں استحت اس مندر کا نرمان اٹھارویں صدی میں آگ گروہ شنکرہ چار نے کروایا تھا بدری نادھاں کی یاترہ رشی کے سے شروع ہوتی ہے اس مارک پر سرو پرثم پنچ پریاغوں میں شیشت دیگ پریاغ اور یہاں استحت پورانک اے احتیاسک رگونات مندر کے درشن ہوتے ہیں یہاں سے آگے یاتری شری نگر میں کملیشور مہا دیو کلی یا سوڑ میں صدی پیٹ دھاری دیوی رد پریاغ میں الک نندہ و مندکنی ندی کے سنگم کرن پریاغ میں الک نندہ و پنڈر ندی کے سنگم نند پریاغ میں الک نندہ و مندکنی ندی کے سنگم جوشی مٹھ میں بھگوان نرسنگ بدری شنکرہ چائے و رترکوٹا چار رکھی گفہ وشنو پریاغ میں الک نندہ وشت دھولی گنگا کے سنگم اور پانڈو کیشور میں یوگ دھیان بدری و کبیر جی کے درشن کر سکتے ہیں بدری نادھام سے تین کلومیٹر آگے دیش کا انتیم گاؤں مارا پڑتا ہے اس کے آس پاس یاتری ویاس گفہ گنیش گفہ سرہ ستی مندر بھیم پول وسودھارہ آدھی کے درشن کر سکتے ہیں شری ہیم کنڈ صاحب چمولی جلے میں سمدر تل سے چار ازار تین سو انتیس میٹر کی اوچائی پر جھیل کے کنارے عوستیت گرو دوارہ ہیم کنڈ صاحب کو ہمالے کا پانچوان دھام کا آ گیا ہے یہ ستھان بدری نادھ راج مارگ پر گوویند گھاٹ سے ساڑھے انیس کلومیٹر کی دوری پر ہے گرو گرنٹ صاحب کے انصار اس اس ستھان پر سکھوں دنوں کے دسویں گرو گوویند سنگھ مہاراج نے اپنے پورو جنرم میں تفسیہ کی تھی اس کے سمید بھی لوگ پا لچمن مندر بھی ہے ہیم کنڈ صاحب لوگ پا لچمن مندر کے کپاٹ اس بار ایک جون کو کھولے جائیں گے اترہ کھنڈ میں ستھت وشو پرسید چار دھام کی یاترہ اس بار سات مائی سے شروع ہو رہی ہے اچھے ترتیہ کے شب موقع پر یمنوتری و گنگوتری دھام کے کپاٹ کھولے جائیں گے جبکہ بارہ جوتر لنگوں میں شامل قیدار نادھام کے کپاٹ نو مائی اور بھو ویکنٹ بدری نادھام کے کپاٹ دس مائی کو کھولے جائیں گے سمدر تل سے چار ہزار میٹر کی اوچائی پر ہونے والی یہ یاترہ دھرم ادھیات میں ہی نہیں ریس رومان سے بھی بھرپور ہوتی ہے یہ تنمن کو شانتی سکون وشی تلتا تو پردان کرتی ہی ہے اترہ کھنڈ کی سنسکرتی اور لوگ پرمپراؤں کے درشن بھی کرواتی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا سنڈے سپیشل پروگرام میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام کیسا لگا اور اپنی رائے مجھے ضرور دیں اگلے سنڈے کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ سے ملیں گے اسی چینل ٹیوب جالک پر تو دوستو اس چینل کو سسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں جس سے کہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہے موسیقی 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 موسیقی